پروردگارِ پہلوں برد پروردگارِ پہلوں برد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون عالن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دو دن پیام صبح میں ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے آپ کی جانب سے سوالات آتے ہیں اس لیے کہ وہ سوالات رکھے جائیں ایک مفتی صاحب کے خدمت میں ایک جید مفتی صاحب کے خدمت میں اور حاصل کیا جائے ان سے اپنے سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک مفتی صاحب کو جبے اور ہفتے کو زہمت دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سوالات کے شعفی جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خبرتین عزقات آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیبر رحمان صاحب محترم مفتی منیبر رحمان صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت مقبول معروف اور ممتاز نام کئی کتابوں کے مصنف روزنامہ دنیا کے کولم نگار مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری زین العبدین صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا قاری ساتھ سے گزارش کروں گا کہ سورہ آراف کی آیات پینتیس اور چھتیس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم اما یا تینکم رسل منکم یا قصون علیكم عَلَيْكُم آیاتی فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ماشاءاللہ وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاستَكْبَرُوا عَنْ هَا اولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یا بني آدم ایما یأتینکم رسول مینکم یقصون علیکم علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَا أُولَئِكَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظيم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قاری زین العبدین صاحب نے سورة العراف کی آیات 3536 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظيم قبلہ مفتی منیور رحمان صاحب کے خدمت میں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال یہ سوال ہے عبد المقید صاحب کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب تین احادیث ہیں جن کے بارے میں یہ بات وہ سنتے ہیں کہ یہ احادیث نہیں ہیں اور پھیلا دی گئی ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ احادیث ہیں یا نہیں پہلی حدیث رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں یہ تو میرے فیالے حدیث ہیں دوسری حدیث اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہو دی جیسے حدیث علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عزب جل سبحانہ وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلا آلہِ الکرام وصحبِهِ الْعُزَّامِ اجمعین حانی قیمت صاحب پہلی حدیث کا جنہوں نے حوالہ دیا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں یہ موجہ ملعوسط تبرانی کی ہے اس میں یہ حدیث ان کلمات کے ساتھ ہے الراشی والمرتشی فن نار ہمارے عام طور پر راشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں لیکن راشی کے معنی رشوت دینے والا اور مرتشی کے معنی رشوت لینے والا کیونکہ جب دینے والا نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے پیدا ہوگا بالکل ٹھیک تو الراشی والمرتشی فن نار رشوت دینے والا اور لینے والا جہنم میں ہوں گے چھیک معنوی اعتبار سے تو چونکہ دونوں کا ذکر ہے صحیح ہے لیکن قلاہ ہما کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں چھیک دوسری روایت ہے مسند مصنف عبد الرزاق اور مسند امام احمد میں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لعنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر اور جو دونوں کے درمیان سہولتکار ہے میڈییشن کرتا ہے اللہ ہو اکبر رابطہ کرتا ہے جو دونوں میں سائی کرتا ہے تو فرمایا ہے کہ ان تینوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اللہ ہو اکبر پھر ایک روایت ہے سننے ترمزی میں اس میں یہ ہے کہ لعنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے ان پر لعنت فرمائی ہے تو اب ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر دار ہے کہ فن نار جہنم میں ہوں گے یہ تو ہے اور جو جس پر لعنت ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو پھر عذاب میں ہوگا لیکن کلاہ ہو ما انہی ترجمے میں دونوں کہنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کلاہ ہو ما کے کلمات جو عام طرف ہماری نسابی کتابوں میں یا بعض لوگ مضامین میں لکھ دیتے ہیں وہ حدیث میں نہیں ہے حدیث مبارک میں راشی ہے مرتشی ہے اور رائش اور رائش وہی کہ جو دونوں میں سہولتکاری کرے میڈییشن کرے کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی احتیاط کرتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے نہیں لوں گا تو پھر بیچ میں اپنے میڈییٹر سہولتکار چھوڑتے ہیں جو دونوں کے درمیان معاملات تے کرتے ہیں حکم تینوں کا ایک ہے لیکن پہلی مضامت راشی کی دینے والے کی پھر لینے والے کی اور پھر سہولتکار کی تو ان کو ملون بھی فرمایا اور فن نار بھی ایک حدیث میں فرمایا اب رہا یہ سوال کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فن نار دوسری میں فرمایا کہ لعانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول مختلف مجالس میں احکام بیان فرماتے تھے تو ایک حدیث میں فن نار فرمایا دوسری حدیث میں لعانہ فرمایا تو جس نے جس مجلس میں جو کلمات آپ کی زمان مبارک سے سنے وہ ویسے ہی بیان کی ہے اور ہم تک مہنچے اور مانوی اعتبار سے سب کا مانا بلکل بلکل واضح ہے اور یہ حدیث ہے حدیث ہے صرف کلاہما کے کلمات جہاں صرف کلاہما اس میں نہیں لیکن آپ نے تین چار جو اس کے ریفرنسز دیئے واضح ہو گئی ماخذ جو میں نے ارس کیا جو ماخذ وہی ریفرنس وہ اس کی روشنی میں بلکل یہ حدیث ہے قرآن میں بھی ہے کہ تدلو بہا الہ الحکام وَتَأْكُلُوا أَمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم عام کو رشوت دو تاکہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ تو اس ان کلمات میں یہ قرآن میں بھی اللہ کے ارشاد موجود ہے سبحان اللہ اگلی حدیث وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب لتالہ انہو ہوتے یہ حدیث یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ الاسطیعہ فی معرفت اس صحابہ میں بھی ہے تو یہ حدیث ثابت ہے یہ حدیث درست ہے اور اللہ کے عزب جللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اگر میرے بعد بفرض محال کسی نبی کی آنے کا امکان ہوتا تو وہ عمر ہوتے یعنی اس کو کوئی امکان نبوت پر محمول نہ کرے بلکہ اس سے دراصل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حضرت عمر فاروق کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ایسا ہے یا ان کا دین کے لیے جو ان کے اندر حمیت تھی غیرت تھی اور استقامت تھی تو اگر میرے بعد بفرض محال کسی نبی کی آنے کا امکان ہوتا تو وہ عمر ہوتے لیکن چونکہ میرے بعد کسی نبی کی آنے کا امکان نہیں ہے تو عمر نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور حضرت عمر فاروق لطلعان ہو دعائے رسول ہیں دعائے رسول ہیں مراد رسول ہیں مراد رسول ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا ایک اور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے یہ عام تو پر لکھا ہوتا ہے کہ اطلب العلم ولو کانب السین اور بند روایتوں میں ہے کہ اس کے ساتھ کہ طلب العلم فریدتون علاقل مسلم یہ اس میں بھی معنوی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کسی ایک مقام کا نام لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اگر مسافت بہیدہ پر بھی کے لیے بھی تمہیں طلب علم کے لیے جانا پڑے تو جاؤ تو اطلب العلم ولو بسین کے علم طلب کرو خواہ چین جانا پڑے لیکن اس حدیث کو علامہ ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے چھیک ابن حبان نے کہا باطل ہے لا اصل لہو بزار نے کہا کہ ضعیف ہے تو اس حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف منصوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے اگرچہ اس میں کوئی معنوی خرابی نہیں ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول صل اللہ علیہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منصوب کرنی چاہیے کہ جو آپ نے بیان کی یہ جو ہمارے پاس موضوعات آتی ہیں تو یہ مختلف زمانوں میں وائز جسے کہتے ہیں نا کہ گوڈ فیت میں کہ چلو بھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لاتے ہیں تو اپنے بات سے بھی شامل کر دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے اس دروازے کو اس لیے بند کیا کہ اگر کوئی گوڈ فیت میں یہ اچھی فکر کو حضور کی طرف منصوب کرتا ہے تو کل کوئی بری بات بھی منصوب کر سکتا ہے تو حضور نے اس دروازے کو اس روزن کو بند کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر کے وہی بات کی جائے اور کہی جائے یا روایت کی جائے یا بیان کی جائے جو آپ سے ثابت ہو سبحان اللہ اب آپ یہ بھی واضح کر دیجئے بلکہ تعلیم کر دیجئے کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات منصوب کر دی جائے جو نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے محبوب ان دووں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قذب علیہ متعمدن فلیتب ومقدہو من النار کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کے معنی یہ ہے کہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی اور پھر آپ کی طرف نسبت کرتا ہے اپنی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ومن قال فی القرآن برعیہی فلیتب ومقعدہو من النار اور جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے دوسری طرف فرمایا کہ بلغو انی ولو آیا اور حجت الوداہ کے موقع پر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ آج جو میں نے دین کے احکام تمہیں بیان کیے ہیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں تو ابلاغ دین یہ امت کی مجموعی ذمہ داری ہے اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک آیت بھی ہے جو اس نے مجھ سے سنی ہے تو وہ بھی آگے بیان کر دے لیکن خبردار جو بات میں نے نہیں کی وہ میری طرف منصوب کر کے بیان نہ کی جائے اللہ اکبر ورنہ ٹھکانا جہنم ہوگا جہنم ہوگا کیوں؟ اس لئے مارے حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ جو محدثین کرام جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں کتب حدیث میں اپنی پوری سند لکھی ہے کہ اپنے شیخ سے لے کر اللہ کے رسول تک جو ان کی چین ہے وہ سب کے نام لکھتے ہیں اور پھر بیان کیا کہ سند کیونکہ دو چیز ہوتی ہے ایک حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اسے مطن کہتے ہیں اور جس سور سے ملی ہے اس کو سند کہتے ہیں تو سند دین میں لازمی چیز ہے اگر ہم سند کی پابندی اٹھا لیں تو پھر جس کے جو چی جی میں کہتا پھر سبحان اللہ اس لئے حدیث ضعیف نہیں ہوتی راوی ضعیف ہوتا ہے راوی ضعیف ہوتا ہے اور جس راوی نے اللہ کے رسول سے آپ کی مجلس میں اگر کسی نے سنا ہے اس کے لئے ویسا ہی حجت ہے جیسے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جرہ و تعدیل اور کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے اسماء اور رجال یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ تاریخ میں اور روایت حدیث دونوں کو سپرٹ کر دیا تاریخ کی تو آپ کتابیں پڑھ لیں ماضی قریب کی پڑھ لیں ماضی بیت کی پڑھ لیں بس بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی اس کی سنت کیا ہے اس کی آثارٹی کیا ہے یہ کیا ہے لیکن حدیث میں فری لائسنس کسی کو نہیں ملے گا اللہ اکبر اچھا یہ بہت اہم کفتگوہ آپ نے فرمائی ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے اور بار بار آتا ہے یہ سوال آج کے ماحول میں خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی جو حجیت ہے اس کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی یہ حدیث کو مشکوب بنا دو لوگوں کو یہ بتاؤ خاص طور پر بچوں کو بچیوں کو نئے لوگ ہیں مطالع نہیں ہیں کہ یہ ذنی چیز ہے قیاسی چیز ہے یہ کیا بات ہے اور وہ حضبنا کتاب اللہ صرف قرآن تک ہی رہو آگے نہیں آؤ کیا فرماتے ہیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے خود قرآن جی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُسْرِ لَيْهِمْ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف الْكِتَاب یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں ان احکام کو جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں تو تبیین بیان قرآن آیا لیکن تبیین یہ فرائح رسالت میں سے ہے اسی طرح سے سورہ القیامہ میں ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی وحی کے کلمات کو ریپیٹ کرتے جب جبریل امین آپ پر نازل کرتے کہ کہیں کوئی مس نہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتا جلب ہے اے پیارے حبیب جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے اِنَّا عَلَيْنَا جَمَاهُ وَقُرْآنَ اس کو آپ کے سینے میں آپ کے دماغ میں جمع کرنا محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا میرے رب نے فرمایا کہ یہ آپ کی نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے سبحان اللہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ پھر جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو پھر آپ اس کے فالو اپ میں اس کی اتباع میں آپ سکون و قرار کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے پھر یہی نہیں کہا کہ بس کلمات کو پہنچانا ہے سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے تو لوگ جو کل دین سے لوگوں کو کاٹنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے تو اگر قرآن میں تو حضور والا پانچ نمازوں کی اوقات کے نام نہیں ہیں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ تو نماز ہیں نہ نماز کے پانچوں اوقات کا سراحت کے ساتھ نام ہے نہ نماز کی رکعت کا نام ہے نہ نماز کے طریقِ ادا کا ایک سیکویںس اور تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان ہے اسی طرح سے قرآنِ مجید میں زکاة کی فرضیت کو بیان کیا گیا اور مسارفِ زکاة کو بیان کیا گیا لیکن نسابِ زکاة اور شرحِ زکاة یہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں سیام میں رمضان کا بیان ہے لیکن اس کی تفصیلی مسائل کا بیان نہیں ہے تو جب تک قرآن کو صاحبِ قرآن سے مربوط کر کے پڑا اور سمجھا نہ جائے کبھی بھی ہدایتِ کاملہ نہیں مل سکتی اسی اللہ میں اقبال نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طاہا اور اسی لئے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے آپ نے کہا کہ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کان خلقه القرآن ان کے اخلاق قرآن تھے تو گویا قرآن کے الفاظ کو دیکھو تو وہ قرآن کا ٹیکسٹ ہوگا لیکن الفاظ کو عمل کے سانچے میں ڈھال کے دیکھو تو وہ حدیث پاک مصطفیہ ہوگی وہ سننف پاک مصطفیہ ہوگی وہ افعال مصطفیہ ہوں گے وہ اقوال مصطفیہ ہوں گے وہ احوال مصطفیہ ہوں گے سبحان اللہ اور صاحب قرآن کو ہٹا کر قرآن قدی نہیں سمجھا جا سکتا کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ ایک گمراہی کا حربہ اور ذریعہ ہے کہ لوگوں کو صاحب قرآن سے رشتہ کار دو جیسے آج دیوان غالب ہے جس کی جو مرضی اس کی تشریح کر دے اللہ اکبر لیکن قرآن میں یہ فری لائسنس نہیں مل سکتا قرآن کی پہلی تفسیر قرآن سے ہوگی اور پھر اس کے بعد قرآن کی راج تفسیر صاحب قرآن سے ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ یا تی الناس زمان کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ رجل شبان و علاری کہتہی کہ ایک شخص اپنی مست پر مست پیٹ برا ہوا بیٹھا ہوگا اور یقول وہ کہہ رہا ہوگا جو جس چیز کو اللہ نے قرآن میں حلال ڈکلیئر کیا اسے حلال جانو اور جسے قرآن میں حرام ڈکلیئر کیا اسے حرام جانو انی احرم الحمار الہلی وزینا بم من السبا وزی مخلب من الطیور میں پالتو گدے کو اور سامنے کے دانتوں سے کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو شیر ہے چیتا ہے بیڑیا ہے کتہ ہے بلہ ہے اور جو بھی ہے اور پنجوں سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں ان کو میں تم پر حرام ڈکلیئر کرتا ہوں ان تفصیلات کا ذکر تو حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے اور یہ آثارٹی بھی آپ کو قرآن نے دی ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب بلکل کلیر کر دیا آپ نے یہ بات مزید گفت کو ہو سکتی ہے موضوع بہت بڑا ہے لیکن کچھ سوالات مزید لیتے ہیں یہاں سے ولی اللہ صاحب ایپٹاباد سے ان کا سوال یہ کہ ہمارے علاقے میں سردی شدید ہوتی ہے برف باری بھی ہوتی ہے پہلے لوگ مسجد کو گرم رکھنے کے لیے انگیٹھی میں ہیں اور نمازی اس جانب سجدہ کرتے ہیں کیا اس سے آتش پرستوں سے مشابہت لازم نہیں آتی کیا ایسا کرنا جائز ہے جی ہاں اس سے آتش پرستوں سے مشابہت لازم نہیں آتی آتش پرست تو سامنے آگ رکھ کر اسے پوچھتے ہیں مسلمان کی نیت ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتی لیکن چونکہ محراب کی دیوار کی طرف ہے تو یہ ہر سال موسم سرما میں یہ سوال آتا ہے تو لوگوں کو ایک طرح سے تردد ہوتا ہے تو اگر منتظمین یہ کر سکیں کہ جو مقام سجدہ ہے اس سے تھوڑا سا اٹھا کر گیس کا جو ہیٹر ہے وہ لگا دیں لوگوں کے ذہن میں تردد پیدا نہ ہو لیکن اگر زمین پر بھی رکھا ہے اور اپشن یہ ہے کہ سائیڈوں میں رکھ لیں یہ بھی اپشن ہو سکتا ہے کہ اس کو لٹکا دیں لیکن اگر زمین پر بھی رکھا ہے تو اس سے آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی اور یہ جاہز ہے یہ جاہز ہے کچھ سوالات مفتی صاحب ویڈیو کوئسٹنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے علم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر پہلا سوال آپ کی خدمت میں دکھائیے جناب والا مفتی صاحب اسلام علیکم آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بندے جناب یہ فعل تو حرام ہے یہ فعل نجائز ہے اس میں جالی ڈگری دینے والا جالی ڈگری لینے والا دونوں مجرم ہیں اور جیسا کہ رشوت کے بارے میں تھا اگر ان کے درمیان کوئی فیسیلیٹیٹر ہے میڈیٹر ہے تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہے اب دوسرا سوال یہ کہ جالی ڈگری پر کوئی منصب لینا یہ دوسرے کا حق مارنا ہے یہ بھی ناجائز ہے لیکن اگر کسی منصب پر اس کو لگا دیا گیا ہے اور اس کو جیوٹی تفویز کی گئی ہے وہ پوری بجال آتا ہے تو وہ عجرت جو ہے وہ تو حرام نہیں ہوگی لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کا وابال اس پر رہے گا لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو دیوٹی دے کر تنخواہ لی ہے وہ مطلقا حرام ہے تو وہ نہیں ہے کیونکہ وہ کام کے عوض ہے لیکن جالی لگری لینا جالی لگری دینا سہولت کار تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ دیگری لینا حرام ہے نوکری حاصل کرنا وہ بھی حرام ہے جالی دیگری پر لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو وہ کام کر رہا ہے اس کو مہانہ تنخواہ مل رہی ہے وہ جائز ہے ایک چیز جس میں اہل ہی نہیں ہوں فرض کیجئے میں دیگری لے لی ایم بی بی ایس کی میں ڈاکٹر بن گیا میں بیٹ گیا بلکہ تو کرائم ہو گیا کہ میں لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی اب میں جو تنخواہ لے رہا ہوں تو وہ حلال جب دوہزار دو میں ڈگری کی شرط تھی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے تو جالی لگریاں لے کر بھی آگئے جہاں ان جالی ڈگریوں کو ہمارے کسی مرحلے پر ہماری عدالت نے جب اس کو ڈس کوالیفائی کیا تو ماضی کی تنخواہ ان سے واپس نہیں لی فرض کریں تین سال بعد یا چار سال بعد پتا چلا کہ کسی نے چیلنج کیا تو اس کو ممبرشپ کو تو ختم کر دیا گیا لیکن یہ آرڈر نہیں دیا کہ جتنے پیسے لے چکا ہے اس سے ریکوور کرو تو دونوں کا حکم اپنی جگہ الگ ہوتا ہے یہ فعل جیسا کہ میں ارز میں یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ وقتا فوقتا ڈگریوں کو چیک کیا جائے ابھی سپریم کورٹ میں آیا کہ لوگ جہاز اڑا رہے ہیں جس میں کئی لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی ڈگریوں بھی جالی لیکن اب جو کر چکے ہیں تو وہ تو نہیں کہیں گے کہ جتنی پروازیں کی ان کو نگیٹ کر دو یا جو تنخواہ لی تو اس لیے ذریعہ حرام طریقہ حرام جو اس میں انوالو ہیں ان سب نے حرام کا ارتکاب کیا اور سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے صرف یہ کہ اگر کام پورا کیا ہے مثلا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کی ڈگری صحیح ہو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح ہو لیکن وہ جو ڈیلیگیٹڈ ڈیوٹی اس کو نہ کرے اس کا وہ فیل حرام ہے اب اس ہم کہیں گے کہ ڈگری صحیح ہے تو درست ہے اور جائز طریقے سے کمپیٹیشن کر کے منصب حاصل کی ہے تو درست ہے ان سب کے درست ہونے کے باوجود اگر اپنی ڈیوٹی کو ادا نہیں کرتا تو یہ ناجائز ہے اگلے سوال مفتی صاحب کی خدمت اسلام علیکم یہ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک بندے نے اپنے بیوی کو طلاق دیا ہوا ہے اس کی چار بچی بھی ہیں ابھی گھر بھی اس کا ایک ہے اور اس کے بعد میاں بھی وہی گھر ہے لیکن دوسری جگہ میاں بھی نہیں جا سکتا ہے نوکری کرتا ہے لیکن ابھی فیلحال نہیں جا سکتا ہے بیوی گھر میں بچوں کیلئے پکاتی ہے کیونکہ حرچہ تو وہ دیتا ہے لیکن گھر میں بچی بھی کہتے ہیں اور اس کا میاں بھی کہتا ہے اسلام کے روز اس میں بارے بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے نہ جائز ہے مہتی صاحب یہ کئی مواقع پر یہ سوالات آتے ہیں آپ سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ بدقسمتی سے طلاق دے دیتے ہیں بچے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو متلقہ عورت ہے جب تک وہ بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو بچوں کی خرچہ بھی اور ان کی ماں کا بھی اسی طلاق دینے والے شوہر کی ذمہ ہے دوسری بات یہ کہ اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے تو اپنے لئے الگ جگہ لے بات اوقات لوگوں کے ذرائع آمدن کم ہوتے ہیں اور بچوں کے اخراجات بھی ہوتے ہیں تو پھر اس مکان میں اگر کوئی الگ دوسری منزل میں کسی جگہ کمرہ بنا لیے جائے یہ اس میں رہے اور اپنی متلقہ بیوی کے سامنے آزادہ نہ آئے اس کو ایسی ہی سمجھے جیسے ایک اجنبی عورت ہوتی ہے باقی اس کے ہاتھ کی روٹی اگر پکی ہوئی ہے تو اس میں کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے رزق حلال ہے جائز ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ جا کے ہوتلوں میں کھاتے ہیں پتہ نہیں کون پکاتا ہے آج کل لنگر چل لیں تو کون پکاتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ چیز طیب طاہر حلال ہونی چاہیے اس کے حصول کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے اور قلاق یافتہ عورت کے ہاتھ کا کھانا ہم مہمان جاتے ہیں ایک دوسری کے گھروں میں اب ظاہرہ ہمارے دوست کی بیگم ہے تو وہ ہمارے لئے اجنبی ہے لیکن وہ کوئی چیز پکا کے لائے گی تو ہم کھا لیں گے اس میں کوئی شریف ممانعت نہیں ہے صرف اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا یا اس گھر میں بے حجاب آنا جانا یہ ناجائز ہے تو اگر استطاعت ہے تو الگ ٹھکا نہ بنائے یا اس میں کوئی ایسا کمرہ الگ بنائے کہ آم نہ سام نہ متلقہ بیوی سے نہ ہو بلکل ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے بار فرما دی کہ جیسے ایک اجنبی عورت ہوتی ہے اس طرح وہ مجبوری کے عالم بلکل اجنبی ان کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا نکاح عدد جیسے ہی گزری وہ اس کے نکاح سے بلکل باہر چلی بلکل ٹھیک ہے اگلا سوال مکتی صاحب کے لئے انیس صاحب میرے دو سوال ہیں آج پہلا سوال نماز کے متعلق ہے اور سوال یہ نماز اندھیرے میں پڑی جانے والی نماز ہیں جیسے فجر مغری ورشا زور سے قرط کے ساتھ کیوں پڑی جاتی ہیں تکبیر کے ساتھ بھی لیکن زور خاموشی سے کیونے تکبیر کے اس کی منطق کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی فرض نماز میں دو رکعتوں میں سورہ فاتح کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا کے پڑی جاتی ہے جناب والا آپ نے ان کو پہچان یہ سینئر جنرلسٹ ہیں سلا الدین حیدر یہ وزیر بھی رہے ہیں ارشاد پہلی بات تو یہ کہ سلا الدین حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ آج کل ماشاء اللہ بجلی اور یہ سہولت ہیں اندھیرہ تو خیر نہیں ہے لیکن وہ رات کی نماز کہلاتی ہے تو اس کو ہم جہری نماز کہتے ہیں زہر اثر کی نماز کو سری کہتے ہیں جس میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے اور مغرب عشاء اور فجر کو جہری نماز کہتے ہیں کہ جس میں قرات انچی آواز سے پڑھی جاتی ہے پہلا تو میں ایک اصول بتا دوں کہ کسی چیز کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا آج وہ حکمت موجود ہے یا نہیں ہے عبادت عمر تعبدی ہے اور عمر تعبدی کی معنی یہ ہیں شریعت نے اور شارع نے جیسے بتایا ہم نے ویسے اس کو ادا کر سبان اللہ اور قیامت تک ایسا ہی ادا ہوتا رہے گا تاہم جو انہوں نے سوال کیا تو زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دن میں سری اس لیے پڑھتے تھے کہ ابتداء اسلام میں کہ کفار تنگ کرتے تھے نہیں تھے رات کو اپنے شراب کبام یا اپنے مشاغل میں ہوتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ جہری پڑھیں تاکہ قرآن کی انچی قرآن سے لطف اندوز ہوں اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج تو وہ صورت نہیں ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان کے ملک میں ہیں تو ہم کہیں رسول میں آج بھی اسی طریقے کے مطابق ادا کریں گے جیسے حج میں رمل ہے سائی میں کچھ ملین اخدرین کے درمیان دوڑنا ہے اب وہ حکمتیں اس وقت نہیں ہیں لیکن جیسا اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ویسی ہم کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو کنگریہ ماری تھیں ہم تو علامتی طور پر مارتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے اسے ہمارے لیے عبادت حج کا حصہ بنایا ہم ویسا ہی کریں گے اور بندگی کس کا نام ہے شریعت کو عقل کے تابع کرنے کا نام نہیں ہے عقل قرب وانکن بپیش مصطفیٰ یہ شریعت دوسرا سوال انہوں نے فرمایا ہے صلاح الدین حیدر صاحب نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم صورت نہیں ملاتے صورة فاتحہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی صورت ملاد ہے تو کوئی بات نہیں ہے نماز ہو جائے نماز میں کوئی اس سے عجر میں سواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی اور ہماری فقہ حانفی میں اگر کیونکہ باقی حضرات کے ہاں تو تیسی چوسی رکعت میں فاتحہ کا پورا پڑھنا واجب ہے لیکن فرض میں فقہ حانفی میں یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اجلت میں ہیں اور دو تین آیتیں آپ نے پڑھ لیں تو پھر بھی نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے اگلا سوال مفتی صاحب کے لئے اسلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کے کیا عداب ہیں اور کیا بیمار کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے بہت اہم سوال مفتی صاحب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا حق المسلم ستن ایک مسلمان کے دینی رشتے کے حوالے سے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تم اسے جانو یا نہ جانو اسے سلام کرو دوسرا آپ نے فرمایا کہ اسے چھینک آئے اور والحمدللہ کہے تو یرحمو کاللہ کہو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرو اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے میں شریک ہو اور آخری بات یہ کہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو عیادت کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ جائے تو اتنی دیر بیٹھے جتنی کہ گھر والوں کے لیے قابل برداشت ہو ایسا نہ ہو کہ وہ گھر والے انقباز میں ہیں اور یہ بیٹھے جا رہے ہیں لمبی بات چیت کر رہے ہیں اسی طرح سے وہاں بعض لوگ جاتے ہیں تو اپنے اپنے تجربات بتاتے ہیں کہ یہ دواء لے لیں وہ لے لیں وہ لے لیں تو اب کتنی دوائیں لے گا بارال وہ کسی کے علاج میں ہے یہ دعا کریں کہ جو طبیب اسے ملا ہے اور جو دواء اسے ملی ہے اس میں اللہ اس کے لئے شفا مقدر فرما دے کوئی یہ کہیں کہ یہاں جی فلان کوئی یہ بیماری ہوئی تھی اور اس طرح کی امید کو توڑنے والی باتیں بیان نہ کریں بلکہ امید افضا باتیں کریں اور باعث تکلیف نہ بنیں باعث راحت بنیں اس بات کا خیال لکھیں اور بعض علاقوں میں یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے پینے لم میں انتظام کرنے پڑتے ہیں تو بہت دور سے کوئی مہمان آیا تو اس کی مہمان نوازی تو یقیناً سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر قرب جوار کے رہنے والے ہیں تو بار نہ بنے ان پر بلکو ٹھیک ہے اور کوئی پھل فروٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی اگر کسی کی توفیق لے جائے نہیں ہے تو کلمات دعا کہ دیں تب بھی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عجب مہتزا جب ہم کسی شادی وادی میں جاتے ہیں تو ایک لفافہ ہم دے دیتے جاتے ہیں تو ہم پھل وغیرہ جیسے آپ نے بات فرمائی تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کے سرحانے کوئی لفافہ نہیں چھوڑ دیتے کیا ایسا کرنا چاہیے میں تو کوئی مشورہ مانگے تو یہ کہوں گا اب دس آدمی عادت کے لیے آئے دس فروڈ کی تھیلیاں لے آئے وہ بیمار کتنی کھائے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے احوال کا ہمیں پتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاج پر باری خرچ آ رہا ہے اور یہ اتنی اسطاعت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر اس کی مالی مدد کر لیں تو یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی فیس ہاسپیٹل کی فیس دوا کی قیمت اس میں تھوڑی بہت اس سے مدد مل جائے تو یہ اچھی بات ہے اور جو اگر مریض کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا ہے تو بینک ہاسپیٹل کے اکاؤنٹ سیکشن میں اکاؤنٹ سیکشن میں جا کر اس کے نام کے پیسے جمع کرا دی جائیں تا کہ اس کی بلی بغیر میں آسانی ہو کہ جناب والا بیمار لاکھوں پر لگ جاتے ہیں آج کل غریب بات میں کیسے افورڈ کرے یہ بہت اچھی تدبیر آپ نے بتائی یہ بھی نہیں ہے کہ دو چار آدمی وہاں بیٹھ ہیں تو ان کے سامنے یہ کیا جا رہے تاکہ دوسرے بھی اخلاقا مجبور ہو جائیں تو اگر صرف بندہ جانے اور رب جانے تو اس سے بری بات کیا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تم ان کو دے دو اور کسی پر ظاہر نہ کرو تو یہ تمہارے نہیں زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر بزار آپ تشریف لائے جزاک اللہ خواتین عزیزات ہمارے پرگرام کا وقیہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علم کمی امیر المومنین احضرت علی مرتزا کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ازمان انیق احمر کو کل تک اجازت دیجئے خدا حافظ